محبوبہ مفتی صاحبہ نے جمہو کشمیر میں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں لایا بی جے پی کو لانے میں سب سے زیادہ اگر رول کسی کر رہا تو وہ پی ڈی پی اور پی ڈی پی کی قیادت ہے محبوبہ مفتی وہ ان سولہ ہزار کے پیچھے کیوں چھپ رہی ہے پہلے تو دوہزار سولہ کا تو وہ حساب کتاب دیں جو اس وقت دودھ اور ٹوفی کی بات کر رہی تھی اس دودھ اور ٹوفی کی آج تک محبوبہ مفتی نے معافی نہیں مانگی یہاں جمہو کشمیر کو اس تباہی اور بربادی کے طرف دھکیلنے کے لیے معافی نہیں مانگی مجھے کیوں نشانہ بنا رہی ہے وہ پہلے اپنا ریکارڈ وہ کلیر کرے ان کو کیا مجبوری تھی دوہزار سولہ میں بی جے پی کے ساتھ الائنس کرنے کی ہم اس وقت ان کو حکومت جو ہے دینے کے لیے تیار تھے نیشنل کانفرنس اور کانگرس نے پہلے مفتی صاحب کو اور جب وہ وفات پا گئے اس کے بعد محبوبہ مفتی کو اپنے سپورٹ کا جو ہے ایک پیغام بھیجا تھا کیوں ٹھکرایا انہوں نے آخر کیا کمزوری تھی کہ ان کو بی جے پی کے ساتھ جانا پڑا مجھے یاد ہے اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ میں دلی سے اور سی بی ایمز لاؤں گی کیا سی بی ایمز لائے ایک کے بعد ایک تو ہمارے سارے سی بی ایمز ان کے ہاتھوں ختم ہو گئے کیا آزاد صاحب چاہتے ہیں کہ وہ نوبت یہاں آئے جو مسلمانوں کا حال باقی ملک میں ہے کیا آزاد صاحب چاہتے ہیں کہ بی جے پی کو یہاں لاکے وہ حال ہو جو ہم دیکھتے ہیں جس چیز کا سپریم کورٹ نے بھی جائزہ لیا جس طرح بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں پہ دکانوں پہ جس طرح ہمارے درزگاہوں پہ مسجدوں پہ مدرسوں پہ تالے لگ رہے ہیں کیا آزاد صاحب چاہتے ہیں کہ وہ نوبت یہاں آئے ہم اس نوبت سے بچنے کے لیے ہی تو بی جے پی کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ کیوں بی جے پی کے حق میں بات کر رہے ہیں بلکل یہی بات امید شاہ صاحب نے بھی کی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امید شاہ صاحب اور آزاد صاحب کی باتوں میں کوئی خاص فرق ہے نہیں بلکل مزیر داخلہ صاحب نے یہی کہا کہا کہ اگر ہمیں سیٹوں کی کمی پڑی ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بنائیں گے اب آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دینا وہ لازمی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ہی ترح کی بات چل رہی ہے یہاں پہ